الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على من کانا نبی من کانا نبی و آدم بین الماء والتین وعلا آلہی آلہی و اصحاب و ازواج ہی و اہل بیت و ذریت ہی و اولیاء ملت و علماء اہل سنت ہی اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُوا بْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَاءَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَةَ اللَّهِ فَنَجْعَلْ لَانَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَازِبِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العویم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مل کے پڑھیں السلام تو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ جدنے حضرات گھوڑے اُتھے کھڑے کر کے بیٹھے ہو باما دیوال چھڑ دیو دو زانوں ہو کے بیٹھ ہو یہ چوکڑی مار لو گھوڑے اُتھے کھڑے نہیں کر دیں بڑی میر بڑی کوشش کرے کرو جدنے محفلِ پاک دائنِ اعقاد کرو ہوتے وڈے بندے اگے بیع کرو بچے انہوں پچھے بٹھایا کرو جڑی دقیق قسم دی گفتگون دیو بچے انہوں نہیں پتا لگ دا تو اس واسطے وڈے بندے نوجوان وہ اگے آکے بیع کرو تاکے گالدی سمجھ آئے جنہ قریب ہو کے بیٹھ ہوگے محبت اچھکورو اچھونا اضافہ ہوں دیں اللہ رب العزت دی حمد و سنا مزدے پیارے حبیب حبیبِ کبریا شبِ اسرادِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ عرب و اجم والیِ مدینہ صاحبِ مغتر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائلہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی و اصحابِ مبارکہ و سلمہ دی بارگاہِ بے کس پناہ دے اندر حدیعہ درود و سلام ارز کرنے تو بات نہائی تھی واجب الہترام علماء کرام صلاخانہ نشیلی لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ماں و بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عجدِ نورانی محفلِ پاک بس لسلہِ ذکرِ اہلِ بیعتِ ادھار انعقاد پذیرے جس دن در احکرنِ حدری دا شرف حاصل ہو رہے بزمِ عارضوِ مدینہ نے نوجوانہ نے عجدِ اس محفلِ پاک دا انعقاد کی تا میری مراد علامہ قاسم سحیل صاحب جنابِ محمد شباز ابتاری صاحب جنابِ محسن جعوید ریزوی صاحب میاں محمد علیاز صاحب جڑا مالا تھا اور میرے مسلک دے عظیم مبلغ جنابِ علامہ مسلم صاحب آپ بھی تشریف فرماؤے اور جتنے بھی میرے مسلک دے علامہ سٹیج دی زینت نے جنابِ منامہ تو واقف نہیں سرڈہ ایمان جنابِ محفلِ پاک کے جسی حاضر ہوں ساڑھے نامات میں واقف نے ساڑھے کمات میں واقف نے اللہ تعالیٰ سبدا آنا اپنی بارگاہ خود سجھ قبول فرما کے ساڑھے سارے ہماستے آج ہی اس محفلِ پاک میں ذریعہِ نجات پڑھائیں سب پہلی گلت ہے میرے تو قبل ناد خان ناد پڑھ رہے سونا اور انہا ایک جملہ بھولے درود شریف دے والے نال کہ اے او عبادت ہے وہ جو ہے اے او عبادت ہے جڑی اللہ خود کردہ اے جملہ جڑی نا اے ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ عبادت تو پاک ہے عبادت صرف انسان دخص ہے جن عبادت کردنے اس عبادت کرنے انسان لیکن اللہ رب العزت بعض وقت سی ایسے جملے بول دنے ہیں جڑے کے بہت زیادہ سکیل جملے اندینے زبان تو ادا کرنے لیکن کل کفر تک پہنچ جاتی مثلوں جی میں سائم صاحب دشیر پڑے ہونا میرا اللہ بھی درود پڑتا ہے سائم میرا اللہ درود پڑتا ہے تو یہ لفظ ہی غلط اللہ تو پڑھنے سے پاک ہے یہ اگر شاعر نے لکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے یہی پڑھتے رہے ہیں کم کم یہ سوچنا تو چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں پہلے کہتے ہیں اللہ زبان سے پاک ہے اللہ ہاتھوں سے پاک ہے اللہ آنکھوں سے پاک ہے اللہ کانوں سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ درود پڑتا ہے جب زبان ہی نے تو پڑتا کیسے خدا رہا یہ باتیں خود سوچا کریں ایسے نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جو میں کسی نے اکھیات زبان اللہ جو کہتا ہے سبحان اللہ تھوڑا جا گل سمجھا کرو سوچا کرو کہ گل ٹھیک کر رہے ہیں عبادت اللہ تعالیٰ نہیں کردہ اللہ تعالیٰ عبادت تا حکم دندہ ہے عبادت تے خود خدا دیئے تجہے کیا جائے پہ یہ وہ درود ہے درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کردہ ہے دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہے نبی پاک بھی کیونکہ درود تے نبی دا پھر گل کفر تک پہنچ گی تو قرآن دل لفظ نیم اللہ و ملائکتہو یسلون علم نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں درود دا مانا صرف اے ہی نہیں پہ پڑھنا درود صلاحات لفظ سلو یہ دے لغت کئی معنی بیان کیتے گئے ہیں صلاحات دا مانا نماز بھی ہے صلاحات دا مانا لکڑی بھی ہے صلاحات دا مانا درود بھی ہے صلاحات دا مانا رحمت بھی ہے یہ درود فارسی زبان دا لفظ اور اگر اس نو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کیتا جائے گا تیزے تو مراد اللہ رسول پر کیونکہ پڑھنے تو تپاک ہے تو رحمت نازل کرتا ہے پڑھنا صرف سادہ خاص ہے اسی اپنے واسطے پڑھنے دے کیونکہ اسی اس کمال دے نہیں اس اروج دے نہیں اس بلندی دے نہیں اس میار نہیں سادہ اسی سرکار دے غلامہ اسی اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ سب تمہارا ہے اللہ صرف رحمت بھیج دے تو درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے دفرے کرنا پہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو لا شریک کی رہنے دیں یہ ایسے جملے جو ہیں اسٹیج پر نہیں کہنے چاہیے تو یہ بات میرے ذہن میں تھی تو میں نے کہا دی آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے جنیاں محفلان تسی سے جا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ خوش بختانیاں ہوتی ہیں جنے خوش بختواں کھاں والا سبحان اللہ منہوں بڑے سال ہو گئے نے تقریرہ کر دیا اٹھ نو سال بعد میں تو اٹھے پھننے چاہیا منت پھننے درستہ بھی کھول گیا لیکن ایک آل ذہن اچھ رکھنا میں او دوں تو لے کے آجتا کوئی بندہ ایسا نہیں بیکھے آجتا سبحان اللہ کئی دا مر کے آگے تے جے اے لفظ زبان تے ان موت آجائے تے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں اس واضح تے ان فردے اول تلاک ہے بچے چپ کر کے بہنے تسان سبحان اللہ نہیں آکھنا تسان چیخیں مار نہیں ہیں تسان نہیں بولا وڈے بندے اپنے گوڑے تے گوانڈی تے موڑے تے ہاتھ چکو تے بازو بلند کر کے سناؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ اے تسان اکوری سبحان اللہ کی علماء بیٹھے نے میں نے دے جوڑے نو ہاتھ لاکہ ارد کرنا چاہنا میرے آقا دا فرمانے جڑا پندہ اکوری سبحان اللہ اللہ انہوں نوے نیکی آتا فرما دے اور نوے گناہ ماف فرما دے نوے درجے بلند فرما دے ایک بوٹا ہو دے نا دا جنتے چلا دے اے تسان مفدین نوے نہ طاقت لگی ہے تو اڈی نہ زور لگ گیا ہے نہ جناب ایتوں اٹھے گئے ہو نہ کوئی چیز کھچنی پہی ہے صرف زبان ہی لی ہے تے تو انہوں نوے نیکیاں نوے گناہ ماف تے نوے درجے بلند ایک ایک بوٹا تو اڈی نہ دے جنتے چلا گیا اے تسان جاندی وری کڑا منو دے دینا مشاہ جی تو اڈا زور لگ گیا تسیلہ جو اے تو اڈی رہن ہے نا اس واسطے مل کے آکھو سارے سبحان موڑ بناو اپنا تقریر سرنندہ توجہ میرے آقا اسلام نے اشارت فرمایا اَمُلْ جُلَسَا لَا يَشْقَ جُلِسَوْكُمْ اے جنہیں محفلان تسین سے جا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختان نہیں ہوتیاں بلکہ خوش بختان نہیں ہوتیاں اور اگر کوئی بد بختیں نہ محافل بے چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہن دا بلکہ خوش بخت بڑھ جان دا ہے الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آگئے سارے خوش بختوں دعا ہے کہ رب کائنات پڑھے بختان مزید بلد فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اشور آفاق ہر زبان زدیان مایہ کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی ازداشان نزول سماعت فرماؤ نجران تے عیسائی اکٹھے ہو کے وفت دی صورت اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگے چھازر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق مختلف سوالات کرنے شروع کر دیتے تُس ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق کی جان دے میرے تے تیرے آقا نے فرمایا ہوا عبداللہ ونبی اللہ وروح اللہ وہ اللہ دے بندے نے اللہ تعالی نے انہانو نبوت عطا فرمائیے اور اللہ تعالی نے انہانو روح اللہ دل لکب عطا فرمایا انہاں کہا ساڑھا موقف ہے نہیں ساڑھا موقف تو انہیں تو جدہ آئے میرے تے تیرے آقا نے فرمایا تو انہاں موقف کیے انہاں کہا ہوا ابن اللہ معذ اللہ او اللہ تعالی دے بیٹے نبی پاک صاحب علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ساں بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے دعویٰ انہی دیر تک مستلزم نہیں ہوتا جنہی دیر تک ہو دی کوئی پکی دلیل نہ ہوئے تو اڈے کڑے دی کوئی دلیل ہے انہاں کہا جی دلیل صاف ہے حضرت تیسہ علیہ السلام دا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ دے بیٹے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بھئی حضرت تیسہ علیہ السلام دا تے باپ نہیں سی تے انہاں نو تساں اللہ دا بیٹا کرنا شروع کر دیتا ہے تے حضرت آدم دے متعلق تو اڈا کی خیال ہے بھئی جنہ دینا ماں سی دے نا باپ سی کچھ لوگ ایسے اندھے نے جڑے مناظرے دے اندر دلائل دی پخت گی وے کے گل نو تسلیم کر جن دن لیکن کچھ ہٹ درم اندھے لانو سلے وہ اب نہیں مانتی انہاں کیا سی تو اٹھے موقف نو تسلیم نہیں کر دے رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرمائی رب کائنات نے فرمایا مابود اگر تیرے نا المناظرے ویچ قائل نہیں ہوں بے اپنے آپ نو پھر بھی سچا آخ دیں تے انہ نو مباہلے دا چیلنج کر ایک اندھے مناظرہ ایک اندھے مجادلہ ایک اندھے مباہلہ مناظرہ کے اندھے نے دلائل دیروشنی میں کسے نہ گفتگو کرنا جدہ دلائل قوی اور سچا جدہ کمزور اور چھوٹا ایک اندھے مجادلہ لڑائی چگڑا گل اتھو تک پہنچ جانی فیصلے تک گل نہ پہنچے لڑائی بچے شروع کر دینی تا کہ گل توڑ نہ اپڑے ایک مباہلہ کسے واسطے بدعایا کل میں کرنے اللہ فرما دا مبوب ہے نا نو مباہلے دا چیلنج کر فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْءُ عَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا عَقُمْ اے نا نو کہے میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا تُسی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ وَنِسَا عَنَا وَنِسَا عَقُمْ میں اپنیاں اُرْتاں لے کے آ جانا تُسی اپنیاں اُرْتاں لے کے آ جاؤ وَعَنْ فُسَنَا وَعَنْ میں اپنیاں جاناں لے کے آ جانا تُسی اپنیاں جاناں لے کے آ جاؤ سُمَّنَبْتَ حِلْفَنَ جَلْدَانَةَ اللَّهِ فرمائے پھر اُتھے پتا لگے گا ساڑھے بچوں سچا کیڑ ہے تے چوٹھا کیڑ ہے جڑا چوٹھا ہویا ہوتے تے خدا دی اے جنی لعنت تُساں کیتی ہے تے نال تے مکھی بھی نہیں مردی میرے نال مل کے تُساں آکھنے ہیں جب اللہ لعنت کیتی ہے تے تو انو کرن لگے ہیں کیوں دے سارے آکھنے ہیں چوٹھے تے خدا دی لعنت توجہ میرے والے فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْوْ اَبْنَا مَعْبُو بِنَا نُقَئِ میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا ادرات میرے نبی نو پتا سی میرا کوئی بیٹا نہیں میرے نبی نو پتا سی میرے نبی دا کوئی پتر نہیں جڑے حیسن انہ دا وصال ہوگی دے تو رب نے کیا مابو بنا نو کہا میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا تے میرے نبی نو چاہی دا سی رب دی پار گئے مولا میرا تے پتر ہے کوئی نہ تے جڑے دتے سانی ہو تیری رضان ال وصال کر گئے ہون کے دے پتران دا مان کرا مان 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 کیڑے پتران بلوں آکھا ہے نا دشمن دے سامنے اس آنگا دے سامنے چیلنج کرا مولا کیڑے پتران دی گل کرا میرے نبی اتراز نہیں کیتا رب نے حکم دیتا ہے محبوب کر چیلنج میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا میرے نبی نے چیلنج کر دیتا ہے ہونہ سام بیکھنا ہے وہ بیٹے ہینکیڑے جنہ دا چیلنج مصطفیٰ نے کی سب تو پہلی گلے جہلا والی گفتگو کرندہ میں آدھی نہیں آگے شاید تو سامنے سنے ہیں میں اوٹ پٹانگا ٹولے مائینی تو انہوں سنانے ہیں گال میں اوہ سنا مانگا جڑی اوندے سال تک تو انہوں چیتے روے لیکن ہے وہ سننی دیل جمینا ہاں سمجھ کے توجہ اللہ اکبر میں ترمدی پاک پڑھنے لگا میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانے انہ دے جوڑے انہوں ہاتھ لاکے ترمدی پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک لکھتے چوئی ہزار نبیان دی ذریت فی سلم علی عمر عبی طالب فرمایا میں محمد دی اولاد میں محمد دی سریت علی عبن عبی طالب دے سلم سرکار دے فرمان تو پتہ چل گیا جنا پتران دا ذکر رب کہہ رہے مابوب کہے نا نوں میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا وہ بیٹے ہور نہیں حسنینے قریب ہیں وہ جاج بن یوسف بڑا ظالم تے جابر حکمران گزرے جی دے ظلم تے جبر دے بڑے شورے خون دیا ندیاں تک بہا دی تھی وہ دے دربارج کسے نے حسنینے قریبین دا ذکر کیتا کہ حسنین نبی پاک دی ذریت وہ جاج بن یوسف نے آیا کیا خبردار کوئی بندہ ادعویٰ نہ کرے کہ حسنین نبی دی ذریت اگر کوئی دعویٰ کرے گا نہ وہ دی گردن کلم کر دے گا کیوں حسنین نبی دی ذریت نہیں ہو سکتے وہ دی وجہ ہوئے کہ ذریت ہمیشہ پوترے بڑھ دے دوترے نہیں بڑھ دے اگر توڑی توجہ میرے وال ہے گل سن رہے ہو نا ذریت ہمیشہ دوترے بڑھ دے دوترے نہیں بڑھ دے خبردار کوئی حسنین نبی دے کیونکہ حسنین نبی دے دوترے لگ دے پوترے نہیں لگ دے جدہ انہیں اعلان کر دیتا دو سارے لوگ ایسے سن علماء ایسے سن جڑے مبہود ہو گئے ظالم بادشاہ دی گل سن کے کئی موت دے در تو چپ کر گئے گل کی کرنی لیکن ایک عالم دین میں چیسا سی جدہ دل لیٹ سی جان جاندیت جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے اٹھ کے کھڑا ہو گئے کہاں دا بادشاہ تو قاضے میں تو چھوٹھائیں انہیں کہاں کیاں تو میں انہوں قاضے باقی ہے پڑھے مجمع میرے دربار چھلو کہ میں انہوں قاضے باقی ہے یہ دی بجا کی انہیں کہاں توں کہنے حسنین نبی پاک دی ذریعت نہیں میں سب دے سامنے اعلان کرنا حسنین ہی نبی پاک دی ذریعت اور انہیں کہاں تُو دلیلیں پیش کی تھی ہے کہ حسنین نبی پاک دے دو ترین کہ ذریعت پوتریں بڑھ دے دو ترین نہیں بڑھ دے کہ میں سب دے سامنے اعلان کرنا حسنین ہی نبی پاک دی ذریعت انہوں جاگ بن یوسف نے جدو یہ سنے آنا آگ پہ گولا ہو گیا چہرہ سرخ ہو گیا انہیں کہا میرے جبرت ظلم تو واقفی ہے تو دے ہو یہاں بھی تو تربارت سامنے میں نو تو چیلنج کریں اور میں نو قاضی باکھیں ایجی ڈی گلت تو کیتی ہے یہ دیتے دلیل پیش کر کہ حسنین نبی دی ذریعت اور شرطے بے کہ دلیل بھی قرآن وچوں پیش کرنی ہاں تے آیت مباحلہ بھی نہیں پڑنی اور انہیں نو میں تی بسا انہیں نو کی پتا آئیت مباحلہ کیے تو سی میں نو نظر نہیں ہوں دے لیٹ دے پیچھے میں انجی ہے جو میں انہیں واہی تقریر پہ کرنا بچیاں نو کی پتا ذریعت کی ہے ساڑے چھے بہت ہی کمی ساڑے نو گال دی سمجھے اس واس تے نہیں آن دی سویری اسی آکھنے واٹر کاڑی چھڑے آکھیا کسی یہ نہیں پتا نیرے واٹی کڑے انہیں رہن دیو پھر مجمع خراب ہو جائے گا لیکن بندے سبحان اللہ آکھ ہو گئے منہوں پتا لگے گا بچیم دے پہندے سبحان اللہ آکھ دے حضرات توجہ انہیں اکھا قرآن پیش کر اس تے دلیل پیش کر اس تے دلیل یہ قرآن وچوں پیش کر تے شرطے ہوئے کہ آیتیں مباحلہ بھی نہیں پڑھنی جیڑی میں پڑھئی ہے انہیں اکھا یہ آیت نہیں پڑھنی آیت کوئی ہور پڑھ کے ثابت کر حسنین نبی دی ذریعت نے اگر تو ثابت نہ کر سکیا سب سے سب نے تری گردن کلم کر دیتی جائے گی حضرات و سالمی دین اللہ دا قرآن پڑھئے انہ مسالہ عیسیٰ من ذریعت آدم کہندہ حجاج اللہ دا قرآن کہندہ حضرتی سالسلام آدم علیہ السلام دی ذریعت نے انہیں دا قرآن تے ہوئے لیکن تلیل کیے کہندہ عبراہیم علیہ السلام دا باپ ہے سی کہ کوئی نہ کہندہ عبراہیم دا باپ ہے سی انہیں پتہ چلے آو عبراہیم علیہ السلام دا باپ سی کہ آدم دی ذریعت بنے اسماعیل دا باپ سی آدم دی ذریعت بنے نوہ دا باپ سی آدم دی ذریعت بنے زکریہ دا باپ سی آدم دی ذریعت بنے یہیہ دا باپ آدم دی ذریعت بنے ادریش دا باپ آدم دی ذریعت بنے نوہ دا باپ آدم دی ذریعت بنے الیاس دا باپ آدم دی ذریعت بنے ذلکرنین دا باپ آدم دی ذریعت بنے موسیٰ دا باپ آدم دی ذریعت بنے داوود دا باپ آدم دی ذریعت بنے اوے کہندہ ہے موسیٰ دا باپ آدم دی ذریعت بنے اوہ جاج اے سکالتا جواب تے دے عیسیٰ لے سلام دا باپ ہے سی کے کوئی نہ کہنے دا عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں انہیں کیا پتا چلیا عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں بلکہ ماں آئیں انہاں لادہ قرآن کہنے لے عیسیٰ علیہ السلام ماں بلوں آدم دے دوترے لگ دے نے پوترے نہیں لگ دے انہاں قرآن تو ثابت ہو گیا اگر عیسیٰ علیہ السلام دوترہ ہو کے آدم دی ذریعت بن سکتا ہے حسنین دوترے ہو کے محمد دی ذریعت کیوں نہیں بن سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنہ علماء اہل سنہ سمجھ آئی گے کل تو سن پھر گوڑیاں کا اترا کلیں زمان کو انہوں کی ہوں اینج گوڑیاں دے ہاتھ نہیں رکھی دے اندے پوتر محفل پاک جس طرح نہیں پیدا دوز آنوں وہ کہ وہ یہ چوکڑی مارو عدب دے خلاف اس طرح یہ نیکنیاں ضائع ہوندی ہیں جیڑی گال کوئی عالم دین دسے انہوں مننا چاہی دے عام محفل تو بار تسی بہو دے اینج بیٹھنا سرکار دی سنت علماء بیٹھے گوڑیاں اہس نا عام اگر تسی بیٹھے ہو وہ کارج ہے لیکن محفل پاک جس طرح نہیں پیدا محفل پاک جس طرح بیٹھنا سرکار دی سنت نہیں ایک کحلی تسسدید نشانی اے میرے ہل پکھا نہ مارو بڑی میرے توجہ ہے تو اڈی میرے وال اچھی آنکھو سبحان اللہ جدو میں تو انہوں نا توجہ ہے سبحان اللہ کہا دیکھرو انہوں پتہ لگے کہا جاگ دے بھئے ماشاءاللہ توجہ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام دو طرح ہو کے آدم دی ضروریت بن سکتے حسنین دو طرح ہو کے محمد دی ضروریت کیوں نہیں بن سکتے تو عالم دین نے حجاج نے دربارج قرآن دی آیت پڑھ کے ثابت کی تا حسنین ہی نبی دی ضروریت نے حسنین ہی نبی دے بیٹے ہونہ ساموے کھڑے توجہ میرے وال ہونہ ساموے کھڑے اگر حسنین کریمین نبی پاک لے بیٹے نے کہ کیا سرکار نے خود اپنی زبانی چھو فرمائے توجہ میرے آقا خود باہرشاد فرمائے ترمزی پاک اشرف البوبد در منصور ایک کتابان دے والے میں اس وقت دیتے ہیں کوئی امین آکھیں پی اٹکڑ پچو مارے بہت سارے انہوں میں بیماری ہوں دی بند مولوی چلا جائے تو پھر بعد چاکنا ہے کتے والا لکھی کتے ہیں تو اومین جتے دسیاہ اتھے ہی لکھی یہ انشاءاللہ کیونکہ میں بڑا موتات ختیمہ اتھے ہی لکھی یہ جڑییں کتابان دے والے دیتے ہیں توجہ میرے والا ہے میرے آقا خود باہرشاد فرمائے کال مزے نہ سننی ہے تفیر ہے پھر میں سنانی سبحان اللہ میرے آقا خود باہرشاد فرمائے خود باہرشاد فرمائے خود باہرشاد فرمائے پڑھنوالاوی پابند تے سننوالاوی پابند اے جو میں ہی خطبہ سننے ہیں جو نہیں سننا چاہیے خطبہ مولی صاحب پڑھ دیں تے کوئی بندہ کان کھرکد ہے کوئی پٹ کھرکد ہے کوئی لک کھرکد ہے کوئی سجے کوئی کھبے ایک خطبہ دے عدب دے خلاف ہے خطبہ دنہ فرزان دے قائم مقام ہے انہوں عدب تحترام نہ سننا چاہیے دے خطبہ پڑھنوالاوی پابندی نہ پڑھے تے سننا بڑھا بھی پابندی نہ سنیں عدلات میرے آقا خطبہ ارشاد فرمارن مسجد سین اندر حسنین کریمین تشریف لے کے آگے جدوں بچہ نوانا میں چلنے لگے جب پڑیاں مار کے چل دائے ایک قدم ہی تھے دوتھرا قدموں تھے بیکھنہ لینج لگ دائے جو میں ہونے ٹکن لگے میرے آقا علیہ السلام نے اے لوگوں خطبہ مقوب فرمایا آقا ممبر تو تھلے تشریف لے کے آگے سرکار دھوڑ کے گئے حسنین کریمین نوچکیا امام سیوتی فرما دینے لوگوں نبی پاک نے حسنین واسدے خطبہ مقوب اس واسدے کی تائے آقا دسنا چارین ہوئے لوگوں حسنین در اتبہ خطبہ نڑوالا اگر حسنین در اتبہ خطبہ نڑوالا نہ ہندہ میرے آقا حسنین واسدے خطبہ مقوب کا دینہ کر دی میرے آقا ممبر چھڑیا دوڑ کے گئے جا کے حسنین میں چکلیا اچھا پھر امام سیوتی فرما نے ڈگڑ نہیں دیتا ڈگڑ نہیں دیتا ڈول دیا ڈول دیا چکلیا فرمایا تربیت کی تی جاری آقا نے ڈگڑ نہیں اس واسدے میں دیتا سرکاریں انہوں دسنا چاہ رہے ہیں جو ہونی ڈول گئے تدین تے بڑیا مشکلات ہونیاں نہیں ہوتے ثابت قدم کے میرا وہ عدرات فر آقا علیہ السلام چکل کے ممبر چھڑا کے آگے ایک نو سچے پاسے بٹھایا ایک نو خبے زبان چو کدی نا نہیں نکلی جدی زبان چو کدی نا نہیں نکلی وہ دی وجہ کی ایک گال سنن کے چاس آئے گی کیوں نہیں زبان چو نا نکلی میرے آقا فرمایا تیری تصویر ہے حسن جان دے سن تصویر مصطفیٰ دی ہووے تے موں میں چو نا جنگی نہیں لگ دی یہ ہے حسن بوری دا لباس پاک مسجد دیچ بیٹھے ایک بی بی آئی حضرت امام حسن ہوئے کے تے واپس چلی آپ نے روکیا بی بی کدر آئی ساں تے واپس کیوں چلی ہیں کہنی حضور بہت مفلسان غریبا میں نو پتا چلے اسی حسن دے بوئے تے جانے میں تو اڑے دروازے تے گئی ہیں پتا چلے تو اسی مسجد دے چھو میں مسجد دے چاہی ہیں تو واپس اس وات تے چلی ہیں تو ساں بوری دا لباس پایا ہے کہ میں نو تو سنکی دیرنے علی دا پتر جلال چاہ گیا اپنی تڑی زمین تے ماری جنی مٹی تھلے آگ کھلر گئی ساری سونہ بن گئی فرمایا اٹھا اور لے جا گنڈی حضور یہ کیا فرمایا یہ سخابت ہے یہ کنات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان اہل بیت شان اہل بیت علمہ اہل سنت اڈہ بردبار سید حضرت امام حسن ایک بندہ کوفے ہی چوایا علامہ مسلم صاحب کوفے بچوں بندہ آیا حضرت امام حسن علوہ کے کان لگا ہے کوئی اڈہ سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے دنیا تو پردہ فرما گئے نہیں ایک کہوں نے اڈہ سونا کسے دسیا توجہ کرے رہے کسے دسیا یا علی دا پتر انا حسن نبی دا دوتر ہے انہوں نے دللے چلی دا بغزی بغزی علی رکھا نارا سی آج بھی لوگ بغزی علی آڑے ہیں آج بھی لوگ ہیں بغزی علی والے آج بھی بڑے اللہ اکبر علی کا نام سنتے ہیں تو سلوٹیں پڑ جاتے ہیں آج بھی بغز والے ہیں انہیں جناب چوکچ کھلو کے نا حضرت علی تے بارچ بکواز شروع کر دی تی جہون لگا بکا نا حضرت امام حسن چپ کر کے کھلو تے میں علی دا پتر سن رہا ہے جدہوں بول بول کے تھک گیا نا پسینہ بھی بڑا آ گیا تے تھک گیا بول بول کے حضرت امام حسن مسکرا کے جملے سننے تے دا دن جہونی چاہی دیا پتا لگے سارے حسنی تے حسینی بیٹھے ہیں کہن دے توجہ جدہوں بول بول کے تھک گیا نا حضرت امام حسن مسکرا کے فرمایا بس کی تیا جب پیاس لگیا تے سی پانی بھی پھلانے ہیں جب بکھ لگیے تے کھانا بھی کھوانے ہیں جب مکان چاہی دعوے جب مکان بھی دینے ہیں کہن دے یہ کیا فرمایا یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو منکرین علی ہیں علی والے ان کو بھی بنائیں عطا فرماتے ہیں سیدی مرشدی گاجے کے بولو ذرا پچھلے دی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہو نعش کے مصطفیٰ حسین تے شادت تو باہر نکل دے ہی شادت سنکے رو لیا تھا اگر وہ پتہ ہی کسانوں شان کی یہ مقام کی بس ہے اے کربلا سنا دیو سن جیڑے مولی صاحب انہوں نے کربلا سنا دیو میں تو انہوں ایک سبق دینا چاہنا جیڑا بھی عالم دین آئے انہوں نے کھاکید دا سنا اے پختہ ہو گیا تو کبر و عشر بہتر ہو جائے کون امام حسن ایک بندہ حدرت امام حسن دے پوئے تھا ہے کنڈی کھڑکائی امام حسن باہر آئے میں حسن پہ پڑھنا توجہ ہے نا باہر آئے یندہ حضور ایک روٹی دے دیو آپ نے ایک روٹی لیا کے دیتی یندہ حضور ایک کو اور مل جائے گی آپ نے فرمایا دوسری روٹی تک ہی کرنی ہے یندہ حضور جی دیکھنے تو اڈے کرتا پتہ پوچھے ہیں نا سکھے ٹکڑے پانی چٹ بورڈ بوک کھا رہے ہی میں کہا چلو ایک روٹی انہوں نے دے دیا گا حضرت امام حسن فرمند نے جا اپنی روٹی لے جا اور چلا جا تجھے نہیں پتہ وہ کون ہے میرا باپا مولا علی ہے انہیں اچھی شان سید تھی کہ جنہیں دے کر دے خادمی قرآن دے عالم عالم دین حضرت امام حسن دے کرم امان آگئے خادم برتن چوکلے ہے بڑے مہنگے برتن ایک برتن دگا تے ٹوٹ گیا علی دے پتر دے چہرے تے جلال آگئے جو دے بلوکھے نا تے وہ سی عالم انہوں پتہ زی قرآن پاک انہیں بیکھا علی دہ پتر بڑا جلال چاہ گیا فٹا فٹ قرآن دی آئے تو جزئے نے چاہیے انہیں پہلا حصہ پڑھیا غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے حضرت حسن دے چہرے تو غصہ اتر گیا انہیں سوچا غصہ تے اتر گیا پتہ نہیں معافی ملی ہے کہ نہیں اگلا حصہ پڑھیا اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا جا جنہوں میں معاف کر دیتا گندہ بلدہ ہو جو حب الموچنین اور وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حسن کندرے جا جنہوں میں آزاد خرمان چھڑے یہ ہے حسن سب تم پہلا مجاہد جیڑا حضرت عمر پاک انہوں اپنا حق لین واسطی آیا ہے او دا نائے حضرت امام حسن میں جملہ تین لگاں توجہ کرے آجے حق ہمیشہ اتھو منگی دے جتھو لبن دی امید ہووے میرے جملے دی قدر ہی نہیں کیتی تو حق ہمیشہ اتھو منگی دے جتھو لبن دی امید ہووے حسنین کریمین ہوتے حضرت عمر کنوں لبن دی امید ہے ایسی پتہ نہیں تینوں کیوں نہیں ان کو امید تھی تو آئے نا حضرت عمر پاک اپنی مسنت اٹھ کے کھڑے ہوگے مرحب آیا کھیا اپنی مسنت بٹھایا امام حسن بولے میرا حق میں نو دے دیو پھر میں الفہ درہ میں ہزار درم دیو لاکہ چلے گے دوسرا مجاہد کون حسین دوسرا مجاہد حضرت امام حسین آئے کتاب دنا بزبہ نظیم اراغ دی چھپی ہوئی کتاب انہ دے وڈے علامہ ہیں اجیڑے جملے حضرت امام حسین نے حضرت عمر واسطے بولے نے وہ جملے سید سٹے ہی تے لگا بولن اگر ایک کتاب اچھ نہ ہون تو سید ذمہ دار ہے حضرت امام حسین آئے یا امیر المؤمنی یا امیر المؤمنی ایک جملہ میں دو بار ہی کیوں بولے ایک جملہ دو بار ہی میں اس واسطے بولے کہ حضرت امام حسین پاک دا کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں حضرت امام حسین پاک دا کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں کربلا بے چسے گلدے چگڑا سی من یزید نو امیر حسین فرمات گردن اتر جائے گی پر حسین کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں بنے گا پر حضرت عمر نو امیر منیا جا رہا ہے میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی تو اسی مومن ہوں میں کہا اسی تو مومن ہوں ہندہ جی اسی بھی مومن ہوں ہجی اسی بھی مومن ہوں ہجی اسی بھی مومن ہوں میں کہا توں کہ میں مومن ہندہ جی تم بھی گھوٹے ہیں تک پڑھ گئے ہجی مومن اللہ فرماندہ نبی اولا بالمومنینا من انفوسیم اللہ فرماندہ لوگو مومن ہوئے تران نبی نو اپنی جان تو نیڑے من نے میں کہا تن بھی آڑیا او منیا مچھاڑیا اچان کیے میں کہا داسو نبی تری جان تو نیڑے آیا ہے کہ نہیں آدھا جی اولادا مانا ہے جی کارلو تے پھانے ہیں جی کارلو میں کہا مانا جو میں مردی کر یہ دس ہے کہ نہیں میں کہا ایڈی چھتی نہیں تو اکھڑا نہیں ہوں جی ہے نہیں دوسرا کندر شاہ جی اچھین نبی نو اپنی جان تو نیڑے من نے علی نو اپنی جان تو نیڑے من نے میں کہا اللہ دا قرآن سوڑ رب کائنات نے فرمایا صرف نبی نو جان تو نیڑے منن والا او مومن نہیں جی ازواجو ہوں امہا تو ہوں فرمائے مومن ہوئے جیڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنی جان ماں وی من نے سبحان اللہ لہو جی قرآن نے پہمانہ دے شڑے دو یا او مومن جیڑا نبی دا عدب کرے یا او مومن جیڑا نبی دیاں بیویاں دا حیاء کرے نبی دا بے عدب تے گستاخوی مومن نہیں تے نبی دی ازواج دا بے عدب تے گستاخوی مومن نہیں جیڑے کوئی انجھے دے ہونو نا اندھے نیڑے نہیں جانا بس جیڑے پیار کرنا لے نا اندھے نیڑے جانا ہے نا توجہ میرے والا اللہ اکبر حضرت امام حسین آگے میرا حق میں نو دے دیو فرمائے الفہ در حامل ہزار درم دیو لے کے چلے گے سکا پتر آگیا اندھے بابا میرا حق میں نو دے دیو فرمائے خم سنیا تندر حامل انو پانچ سو درم دیو اندھے بابا تسی جان دے دو میں قدوں دا تلوار دن مجاہدان نبی پاک میں نو شابہ شہ دیں دے رے وا بھائی وا بڑی چگی تلوار چلانا ہے بڑا چنگا مجاہدیں الحسن والحسین طفلانے ید رجانے فی سکل مدینہ حسنین تے او دوں مدینے دیاں گڑیاں ویچ کھیڑ دے رے جدوں دا میں مجاہدان منو پانچ سو انہنو ہزار میں نے ایک بندہ کہاں دے شاہ جی بیکھیا جی بیکھیا جی پانچ سو لب آتے اببے دے سامنے کھلو گیا دولت دا کنہ لالچ دولت دا کنہ لالچ پانچ سو ملے آتے اببے دے سامنے کھلو گیا میں گیا تینوں تے پتا نہیں لیکن عبداللہ ابن عمر جان دے سان میرا بابا کلا میرے وقتی نہیں محمد مصطفیٰ دا گدی نشین میں تے میں اپنے اببے کو سوال پوچھ کے لوکانو دا سامنے بیکھو میرے بابے دا حل بیعت دے متعلق اقیدہ کی آپ نے فرمایا بیٹے دیا دار لانا چالیں میری گلدہ جواب دے بابا سوال کیے فرمایا نا دے نانے ورگا نانا لے کے آ نا دی نانی ورگی نانی لے کے آ نا دے اببے ورگا اببا لے کے آ نا دی امی ورگی امی لے کے آ نا دی خالہ ورگی خالہ لے کے آ نا رہے تکبیر نا رہے رسال نا رہے حیدری نا رہے غوثی شانو اہل بے ان آدھیا خالہ ورگیا خالہ لے کے آ اے تو اڈی زبان ہے چھے خالہ کنو آ دے نے میں نوں ہی پتہ ماشی نو آ دے نے ماں آ رہے کی ریشتہ ماں دی اور ہی بول دے ہو جنہ دی خالہ اہنے ہو بولو ماں دی ایدہ مطلب ہے وہ کہ سیدہ زہرہ پاک دیاں پینا ہے سان تے حضرت عمر نے ذکر کیتا ہے نا نا ہوں دیاں تے کہیں دے انہ دی اممہ برگی لیا اممہ بس لیکن اے کہنا ہے انہ دیاں خالہ برگیاں خالہ لے کے آ انہ دے چاچیاں برگے چاچے لے کے آ تیجے نہیں لیا سکتا چپ کر جا انہ دا نانا نبیان دا سردار انہ دا بابا انہ دا سردار انہ دی اممہ جنتی اور جنتی سردار اے آپے دووے جنتی نوجوانہ انہ دے سردار اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا سبحان اللہ تو جو ہے حضرات پنجتن پاک چلے مباہلا کرنواستے چلے پنجتن پاک چلے ایندے چلندہ انداد کیے اکیہ کے مصطفیٰ سچے خبے اسنین پچھے زہرہ وہ تو پچھے مرتضی عصیم بزار جائیے ساٹھے نال کوئی پی پی جاوے ساٹھے چلندہ انداز ہی ہوندہ ہے پندہ اکیہ چل دے بی پی پچھے چل دیئے نبی پاک دے گھر والے آن دے انداز بدل گئے نے اج بی پی اکی اکی مرد پچھے پچھے مرے آقا نے گردن پھیر کے وکھیا مرے آقا فرمے آلی اگے پندہ اگے چل دے بی پی پچھے چل دیئے انداز بدل گئے نے اج زہرہ اگے علی پچھے علی پاک بولے آقا تسی جان دے ہوں سیدہ زہرہ پاک پردے دیوارے سے اتواتے قدمہ دے نشانہ ہوتے اپنے قدم رکھ دیئے میں زہرہ دے قدمہ دے نشانہ ہوتے اپنے قدم رکھنا کسے غیر محرم دے پیران دے نشان فاطمہ دے پیران دے نشانہ دے نایا اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے پاپا ہے نبی تیرا شوہر ہے شوہر ہے ولی تیرا باپا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جو مر ہے حسنین کے ماتھے کا ماتھے کا تو ہی تو جو مر ہے حسین سے مہدی تک حسین سے مہدی تک تیرا ہی عدیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تو پاک زکیہ ہے فرشتوں میں جو تقویہ ہے حوروں میں جو نفاست ہے پہلا شیر تا ترجمہ سن لو پھر گال سنوں گے تے زیادہ شیر سنوں گے تے مزا آئے فرشتوں میں جو تقویہ ہے فرشتوں میں جو تقویہ ہے حوروں میں جو نفاست ہے اچھا فرشتے اندھا تقویہ کی بیان کرنا جنہ دی غزائی عبادت یہ دو ماد اور تقویہ کی لیکن حور دی نفاست اللہ ماں نے بیان کی تھی آپ فرمان دیں اگر ایک حور اگر اپنا ناخن کٹ توجہ ہے میں جملہ بڑا بڑا دیل لگا ایک حور اگر اپنا ناخن کٹ کے زمین تے سٹے او دے ناخن دی روشنی سورٹ دی روشنی نالوں زیادہ جملہ سن لے اے ہون شیر سن لے فرشتوں میں جو تقویہ ہے حوروں میں جو نفاست ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عدیہ ہے اے فاطمہ زہرہ آئیے تیرا ہی عدیہ ہے اے پانج تن پاگ چلے حضرات دیوکار جدو اے پانج تن پاگ موبالا کرن واسد چلے اے اے سانیاں دے بادری نے وکھیا اپنے ساتھ یا نوے کٹھیاں کر کے گھن لگا ایک گل کران جے گسا نہ کرو انا کیا بول گل گل کرنا چان ہند جڑے اے پانج تن پاگ چلے آرہے دی انا نال سلا نہ کر لئے اے جڑے پانج تن پاگ آرہے سلا نہ کر لئے اونا نوے گئی بڑا گصہ سویر دا ناشتہ بھی نہیں دیتا دوپیر روٹی نکھان دیتی سارا دن میدان چلے سلا بھارے پاس تورپی انہیں آکھا گال سنو تُسا میری نہیں گال کرنی اپنے دیل دی کرنی انہ دے چیرے دوائے دعا کرنگے اللہ رات کرے گا آئے انہ سانیا آکھا انہ دے چیرے بچ نکل دا نور دست ہے انہ چیرے دعا بھی کرنگے اللہ نے رات نہیں کرنی انہ کیا فرنج کرو جلی بستر چکوت نکل ناری گال کرو جی اینا بد دعا کر دی تی تی حیسائی آدھا بیڑا غرق ہو جائے انہ صرف صلح ہی نہیں کی تی بلکہ سیدہ زہرہ پاک متحائف دے کے علویدہ کرنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ سیدہ زہرہ پاک توجہ ہے میرے بل کون سیدہ زہرہ نام آگیا اس واسطے میں گل کرنا ضروری سمجھ سیدہ زہرہ پاک تین روزے نہیں پھلنے تین روزے یاد رکھنے ویتعمون التعام علی حبی مسکین تین روزے حسنین کریمین بیمار ہو گئے سیدہ نے منت منی مولا یہ ٹھیک ہو جانا تسی تین دن روزے رکھا حسنین ٹھیک ہو گئے سیدہ زہرہ پاک نے پہلے دن روٹی توجہ میرے پہلے دن آٹا گن کے روٹی پکا کے رکھی دروازہ کھڑ گیا مم بل باب کونے دروازے آواز آئی مسکین آیا مسکین آیا آپ نے روٹی اٹھائی کونوں دے دیتی سارے نے پانی میں روز آفتار دوسری شام آگے سیدہ کائنات نے روٹی پکائی سامنے رکھی دروازہ کھڑ گیا مم بل باب کونے دروازے تھے آواز آئی یتیم آیا روٹی اٹھائی انہوں دیتی دوسرے دن بھی پانی روز آفتار کر لیا تیسری رات آگے روٹی پکا کے دروازہ کھڑ گیا کون آواز آئی کہہ دی آیا روٹی اٹھائی انہوں دیتی تی پانی روز آفتار کر لیا توجہ میرے وال میں کچھ نہ چاہ نا ترہ دن سیدہ کائنات بھو اے تو پن کے جاندہ رہے اے ہیسی کون دل اتفاق سارے انہوں یقین اے کو یام بندہ نسی ادھائی فرشتہ سی جنہ ترہ دن ازمائش واسطہ ہون دا رہے میرا جملہ دل دی تختی تلی کھنائی پوری کائنات اندر دو بطول نے توجہ ہے ایک مریم بطول ایک زہرہ بطول توجہ جملہ ایک مریم بطول ایک زہرہ بطول مریم بطول ہوئے جدے واسطے جنت وچو کھانا آیا مریم بطول ہوئے جدے واسطے جنت وچو کھانا آیا جدے زہرہ بطول ہوئے جدے ہاتھ دا پکیا کھانا جنت ویچ جاندار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک کروایت ہے جترین بطول نے ترین حور بطول مریم بطول زہرہ بطول بطولوں نے کہنے جڑی ہر لحاظ نال پاک ہو ہر لحاظ نال پاک ہو ایجی جیفینیشن میں لگا کرنے زرہ غور نہ سنے جائے حور بطول تے اس بات کوئی نا او دا شادی شدی آتے بچے آن کونسیپٹی آن شادی نا ہر لے آدنالی پاک چلو انہوں بطول کہلے مریم بطول ہے اس بات بی بی مریم دی بھی شادی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ نے اس حد دیتے ہیں نا باقی تے معاملاتی کوئی نی چلو نا نویں بطولہ کھو تریچی بطول ہوئے جیدی شادی بھی ہے تو پتر بھی نہ تو پھر ہر لے آدنال پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تے جے میں سیدہ پاک دی شان اگر میں کسی مولوی دے حوالے نہ لگا گل کرنگا تے انہوں کسی نہ کسی فرکیج پا دے نہیں تے ایسی گالی ہو دی کارلینے جیدی داڑی ہے نہیں سی بے داڑی ہے سی لوگ یہاں دیسا نیوٹل ہے نیوٹل ایسی پکا سننی نا سی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ فخر سیال کوٹ کلندر لاہوری آپ فرما درے مریم آدھے جک نسبت ایسازی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرما درے مریم کے نسبت کی کہ حضرت عیسادی مائے مریم آدھے یک نسبت ایسازی آدھ سے نسبت حضرت زہرازی فرمایہ سیدہ زہرہ پاک انہیں جنانوں ترے نسبتہ میں بی پی مریم نو ایک نسبت ہے یا ہی سادی مائے سیدہ زہرہ نو ترے نسبتہ میں پہلی نسبت نور جشم رحمت اللہ عالمی پہلی نسبت نبی پاک دیا کھاندہ نور فاطمہ آئی مام اوالین و آخرین جڑے اوالین دے بھی مامنے آخرین دے بھی مامنے دو جی نسبت بانوے آن تاجدارِ حلیتا اوہ بی بی مرتضی تاجدارِ حلیتا دی بانوے آن تاجدارِ حلیتا مرتضی مشکل کشا شیرِ خدا مرتضی شیرِ خدا حاجت روا تریجی نسبت کیے مادرہ مرکز پرکارِ عشق مرکزیاں مادرہ مرکز پرکارِ عشق کدھی پرکار بکھی دے اے جنہیں بچے پڑھ دے انہوں پتہ پرکار دے دو ڈنڈے انہیں ایکنہ مرکز دے رکھے دوسرے دائرہ مارے علامہ فرمان دے پوری کائنات عشق دا تواف کر دی تے عشق جس مرکز دا تواف کر دے اس مرکز دا نا حسین تے فاطمہ حسین دی ماں میں ایک جگہ تے تقریر کرنا گیا علامہ مسلم صاحب اتے منہوں ایک بندے دن سے جیتے بندے نوان دیں جیسی حسین دی محفل نہیں قدی سجائی حسین کے نام کی محفل میں کہے تو ٹھیک آکھا حسین دی محفل مومن سجان دے نہیں قدی کتے ہمیں سجائی منافقاں یہ کافر ہیں انہوں کی ضغورتے حسین دا ذکر کرن دی حسین دا ذکر تے حسین نہیں کر دن تے مومن کر دے اور میں انہوں نے ایک شیر لکھیا میں اپنے کونوں توجہ مری بل ہے میں علماء کونو مافی بات اچھ مانگ لاؤں گا پر شیر میں سنا آکے جانا ہے تحقیق کے موتی درچوں کے رکھو جو علی کے ذکر کے منکر ہیں بھن کے رکھو تحقیق کے موطی درہ چن کے رکھو جو علی کے ذکر کے منکر ہیں دھون کے رکھو حاجت نہیں درنے کی یزیدوں سے جو شمر کا جینا ہے اسے دھون کے رکھو تم نہیں کرتے حسین کا ذکر تو تمہیں پتہ ہی نہیں حسین کیا حسین نے چھٹ کے نبی نبی کرے تھی کی فائدہ تھی ہے کوئی فائدہ کہ جنتی نوجوانہ سردار میں جدو نبی پاک نے بوئے دے اکتے کھلوتے ہونے ہیں جنت دے دروازے تھے کسے کہا جتنے نانا انہوں اندر نہیں جان دینا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں تُو اگر مان گیا اے بڑا پاک گرن ہے میرے آقا فرمائے نجوم امان ان لے اہل الاسما و اہل و بیتی امان ان لے اہل الارض رمائے جمعے آسمان والے اماستے ستارے امان ستر زمین والے اماستے میری اہل بیت امان جتو اسمانہ دے ستارے میٹ جانے ہیں جتو اسمانہ دی ہر شئے ختم ہو جانی ہے اس سترے زمین اتو جدو اہل بیت ختم ہو گیا سمجھو کائنات تے قیامت آگئی جڑا چاند آمانے چاہ جوا نبی پاک دی آل نہ محبت کرے تے ہون بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تو ٹھیک ہے نبی پاک کے صحابہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے میں کہا رب کعبہ دی قسم اٹھا کیا نا اہل سنت و جماعت انہیں جڑے نبی دی آل نوے مندن تن نبی دی اصحاب نوے مندن میرے نبی پاک نے اپنی محبت دے دو حصے بیان کی تین کنے اولی بول دیو کنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فیہ صحابی فرمایا لوگو صحابہ اکرام دے بارج بکواس نہ کریا کرو فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ جنہوں میرے صحابہ نل جنہیں میرے صحابہ نل پیار کیتا ہیں انہیں صحابہ نل نہیں مجھ محمد نل پیار کیتا ہے کوچھ لوگو انہیں جڑے روایت بیان کر کے حصہ تا دوجہ چھاڑ دیں دیں کو جو بھی آنے جڑے انہوں بیان کر کے چھاڑ دیں دوجہ حصہ سماتت فرماو ایقزہ نوتِ حدرت امام حسین نوے بٹھایا ایک زنوت امامہ حسین نے بٹھایا میرے آقا فرمایا فَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِي فَقَدْ اَحَبَّنِي فَقَدْ اَحَبَّ اللَّهُ فرمایا لوگوں جنہیں نلل پیار کیتا ہے یعنی جنہیں میری آل نلل پیار کیتا ہے انہیں آل نلل نہیں آمنا دے لال نلل پیار کیتا ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہو نعش کے مصطفیٰ کنے اسے بیان کیتے ہیں اے میرا ہاتھ وین دےو نظر آ رہا اے دے بھی دو حصے نے اے انگڑیاں اے ہتھیلی اللہ کرے میری مثال تیری سمجھے چاہ جائے ایک بندہ آوے میری آس انگڑ دو چمیں انو چمیں انو چمیں انو چمیں تسیمی راضی میں ہمی شاہ جی بندہ بڑا چنگیت وڑی ہیں نہیں ہتھیلی زخمی کرے تو سخنے شاہ جی پہلا بھی فراڑی جی سچا ہیں جو میں تو ہنگلیان پیار کیتے ہیں تو ہنگلیان پیار کردھے دو جب ہڑا بندہ آکھ میری ہتھیلیہ چنگے تو سنی میراضی میں ہمی شاہ جی بندہ بڑا چنگ ہے تو ہنگلیان پیارتی spring جب ہٹھیلیان پیار کتے ہیں انگل گیاں نڑ بھی پیار کردہ پتہ چل گیا انگل گیاں نڑ پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا لابی سچا نہیں ہتھیلی نڑ پیار کر کے انگل گیاں زخمی کرنا لابی سچا نہیں میں نا نہیں جانا چاہدہ کچھوں نے جڑے اہلے بیتنا پیار کر کے صحابہ تھی عظمت روں زبان تھی تلوار نال زخمی کر دل سچے ہو بھی نہیں تک کچھوں نے جڑے صحابہ نال پیار کر کے اہلے بیتنا پیار کروں جبانتی تلوار نال جخمی کردل سچے ہو بھی نہیں سچے تسری ہو جنگلہ اندر نبی دی آن دا بھی پیار نبی دی آس آن دا بھی پیار سبحان اللہ سبحان اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ یہ نچے نہیں مبت دے نا پیار توجہو ہے میرے وال مدینہ شریف دے منافقہ نوے پتا سی اوہ سمجھ دے سن سرکار نوے ساڑا پتا کوئی نہیں اسی پچھے نمازہ پڑھنے ہیں جنگاں میں لڑنے ہیں زخم میں ساں نوے لگ دیں تیب مخالفت بھی اسی کرنے ہیں ساڑا نبی نوے پتا کوئی نہیں آج بھی لوگ ہیں جڑے سمجھ دیں ساڑا نبی نوے پتا نہیں آئے آئے آج بھی ہیں جنہ دے دلے جو گمانے ساڑا نوے ساڑا نبی نوے کوئی پتا نہیں نبی کوش نہیں جاندہ ساڑا نبی میں نے ایک بندہ کہنا دا جس کا نام محمد ہو علی ہو وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں اے دافر پیئے نے اے نا اٹھے اے فوٹو کی دیئے نہیں نہیں یہ دا نا کیسی چلو انہیں کہتے پڑے ہیں اوہ قائد آزم تیسا نا دیتا ہے نا انہوں بڑے آزم بڑے بڑے قائد ناسی محمد علی جناہ انہ دے اببا جیدہ ناسی جناہ پونجا پونجا جناہ توجہ اے میرے بھل اے دا نائی محمد علی اچھا فرض کیتا ہے نوٹ تے تصویر نہ ہوئے محمد علی دی تے دکان تے چل جائے گا اچھا جی بھلکہ میں ایک جگہ تے پڑے آبی بندہ نا دکان تے نوٹ لائے گیا تے وہ جا کے دکان دارم دیتا ہوں نے کیا کیا پائی جی نوٹ جالی انہوں نے کہا جی کیوں ہندھا جی باپ بھی دی اتھے ٹوپی ہے نہیں ہندھا جی یہ تصویر ہی گرمی ہے جی بڑی 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 توجہ ہمیں انجیدی بھی گال لاک ہوگے تے ہونا بھیر بھی نہیں مانڈا ہونا کنہ پر یہ جال لیے ہنھ باپِ محمد علی دی فوٹو اگر نوٹ دےنا ہوئے تے میں جملہ دیں لگا باپِ محمد علی دی فوٹو اگر نوٹ دنا ہوئے تے تیرا دنیا دا کام نہیں چل سکتا محمد علی دی فوٹو تیرے دل جنا ہوئے تیرا دین دا کام نہیں چل سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے پتا جی سادہ نبی پاک نو پتا کوئی نہیں پچھے لڑنے ہیں مرنے ہیں سارا کوئی کرنے ہیں مخالفت بھی ایسی رکھنے ہیں سادہ تے نبی نو پتا ہی نہیں آج بھی لوگ کی ہینڈ جڑے کہیں دیں نبی پاک کو ہمارا پتا نہیں میں کہا تو نو پتا ہی نہیں لیکن نبی پاک اس میں صرف اللہ تے حکم دے انتظار کر رہے تھا کہ دوں اللہ حکم دے کہ میں انہوں نے مسیطوں باہر کرنا میرے رب نے حکم دیتا میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سرکار نے کلے کلے نٹھا کم فلان فلان فخر جمن المسجد فائنہ کل منافق ہوئے او فلانے تے پترا فلانے نکل جا میری مسیطوں تو منافق کم فلان فلان فخر جمن المسجد فائنہ کل منافق پھر دفع جا میری مسیطوں نکل جا تو منافق ہیں تے کھو جو نا وے چوہو سان جڑے تو نا تھلے کرنا اگلے بندے دے پیچھے تو ان لو کان پس ہاڈا نبی نو پتہ نہ لگے نبی پاک نے حضرت علی نو اٹھایا علی اٹھے نا درا گدی تو پھڑ دے تکے مار کے بار کڑ حضرت علی اٹھے نا فائتھوں پھڑ دیں اینج چوک دیں دروازے جا کے اینج لات مار کے کڑیا ایک نہیں دو نہیں شتی کٹے کنے چھتی انہوں جنو بار نکڑے نا بسترے ہیں نہیں سان ان جی جماعت سی بسترے نہیں سان ان جی جماعت سی وہ گلیے پہ گے چھتی دے چھتی حقوں حضرت عمر نکڑے انہوں میں کیا ہے جو ماں پڑے آگئے بس ہا رہی آگئے جمعیدی نماز پڑی گئی حضرت عمر ایس کلتوں بچن واسدے کہ انہوں نے کہنا ہے عمر نے جمعیدی نماز ہی نہیں پڑی دے حضرت عمر جدو گلی پرتکے مسجد دے سامنے گئے نا دے سی حاپا دے چھتی دے چمک رہ سان دے پکار کے کنے دے عمر مبارک ہو دے آج اللہ تلہ دے رسول نے منافقہ کڑو مسجد نو پاک فرما چھڑے نارے تکبیر یہ جیسے جملے واسدے میں میند کی تھی ہے وہ جملہ میں تو انہوں دین لگا پھر میں تو آدھ لینی ہے توجہ کر آجے جنوں جنوں میرے نبی نے مسجدوں کڑ دیتا ہے اوہ دوبارہ آ نہیں سکتے جنوں جنوں رکھ لے ہے اوہ کدھرے جا نہیں سکتے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق سیدی برشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہو نعش کے مصطفیٰ میرے بندہ کہاں دے شاہ جیتا ہے حضرت علیدہ ذکر چوتھے نمبر تے کیتا ہے علیدہ مقام بڑا کٹ گیا ہے چوتھے نمبر تے ذکر کر کے علیدہ مقام آپ نے دادے دا مقام کٹھا دیتا ہے ہائے ہائے میں کہاں جاں چوتھے نمبر تے آ کے حضرت علیدہ مقام کٹ گیا ہے ایک لکھ چوئی ہزار تو بعد آ کے نبی پاک دا کنہ کٹ گیا اگر چوتھے نمبر تے علیدہ ذکر کیتا ہے تے علیدہ مقام کٹ گیا ایک لکھ چوئی ہزار تو بعد نبی دا ذکر کریے تے کنہ کٹ گیا ہاں دا وہ تو سلطان الانبیاء ہیں میں کہاں یہ سلطان الاؤلیاء ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسے تے اگے پچھے انہوں نے مقام گھر جاندہ علی تو علی ہے آئے سبحان اللہ میرے ایک بندہ کہاں دے شاہ جی اگر علی مشکل کشا تھے تو کربلا والوں کی مشکل حل کر دیتے ساڑھے بندے تھے چوپ کر جاندہ نے گو کیا کی وہ تو رضا مان کے بیٹھے سر مشکل کشا ہی آئی تا کام ہی کوئی نہیں سی لیکن میں جواب دینا ہے تھی توجہ کرے آجائے کاش کے اللہ کرے تو انہوں میرے جواب دی سمجھ آجائے اگر علی مشکل کشا تھا کہ کربلا والوں نے مشکل حل کر دیتے توجہ میرے بل رکھے آجائے اول تے مشکل کشا جڑھا ہو بھی نا جڑا مشکل کشا ہو بھی اول تے انہوں مشکل اوندی نہیں اسٹیج آڑے بھی آکھو زبان اول تے مشکل کشا جڑھا ہو بھی انہوں مشکل اوندی نہیں تے جے آب ہی جا بھی وہ مشکل نو مشکل سمجھ دائی دی مہدی مثال دے دیں اللہ کرے تیری سمجھے چاہے پورے جسم تے خارش ہو بھی اے تیرے ناخن اتھے ہی جا کے کھوج علام دی جتے بھی انہیں اتھے ہی جا کے کھوج لانا ہے اتھے ہی کھرک کرنی پتا چلے یا اے پورے جسم تے مشکل کشا آنے پورے جسم تے جتے خارش ہوئی تیرے ناخن اتھے ہی جا کے خجلان گے پتا چلے پورے جسم تے مشکل کشا آنے منو تو اڈے بیٹ جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے بازو کھڑا کر کے آکھے شاہ جی میرے ناخن اتھے بھی خارش ہو دیئے یہ مشکل تو حل کرتا ہے لیکن اس پر کبھی خارش نہیں ہوئی پتا چلا یہ مشکل کشا تو ہے لیکن اس پر مشکل ہے فیران دنی علیدہ ذکر آخر تے کر دے میں کہا ناخن پورے جسم تے مشکل کشا آنے اللہ نے آخر تے ہی رکھی ہے علی اس لیے مشکل کشا ہے کہ ذکر آخر پہ کرتے ہیں کسی کے پہلے یا آخر پہ ذکر کرنے سے کسی کے مرتبے میں کمی نہیں آتی کسی کے مرتبے میں کمی نہیں آتی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی میں کہا تینوں کی نہیں ہوئی تھے تکڑنا کیے اس کالتوں حضرت علی دی ولادت بیعت اللہ اچھ نہیں ہوئی فلانے دی ہوئی سی میں کہا فلانے دی مان لئی ہے علی دی نہیں مننی فلانا خورے کون سی علی پاک دی ولادت نہیں مننی میں کہا سون علی کا مانا ہے پھلندی والا اگر علی دی بلادت بیت اللہ اچھ نہیں ہوئی علی دا کٹیا کو جنہی تجھے بیت اللہ وچ ہوئی علی دا ودیا کو جنہی علی یہ جتے بھی روے یہ بلانتے لیکن یہ بات زیر میں رکھنا اگر کوئی علی کو چھوڑے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کو نارے حیدری 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 اور محبت ویکھوئے نا دیا پسج وہ ہور نے جڑے دو دو آس دو دو ترے ترے مندن ہور نے ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ہے نچاروں ہم نے یہ نہیں کہا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی ہمیں یہ نہیں آکھیں ہم مرتبہ ہیں اہ نہیں آکھیں وہ دی وجہ کہ ساڑا سنیت عقید ہے مرتبہ دل حاضرالباد ازم بیہ اول البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ذات ہے پھر حضرت عمر پاک دی ذات ہے پھر حضرت عثمان پاک دی ذات ہے پھر مولا علی پاک دی ذات ہے یہ میں نے کہا ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں مرتبہ دل حضرت عمر پاک دی جنہوں نے دو دو تیرہ 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 نظر ہوتے ہیں اوہ حکیم سی نا کوئی تو دا نوکر سی ہوا سی ایک کھو پہنگا پہنگا سمجھ دیا نا بول لو تو صحیح ہاں اوہ نوکر نواندہ اوہ نوکر ہاندہ جی اکیم جی ہاندہ ادھروں بوتل لائکیا اندر بوتل سی ایک آنے انہوں آگیاں نذر دو ہاندھا جی ایک لیاں آنکھیں دو اکیم نے سوچا بھی اندر تیکھوئی سی انہوں دو نذر آنیاں ہاندھا چلے ایک لیاں انہیں ایک لیاں دی دووے آگئین ہیں ہاں دا حکیم جی تُنے ایک منگی سی اپلے کے نا لیشی دووے آگیاں انہوں نے کہا چل کوئی گاعل نہیں ایک توڑ دے انہیں ایک توڑی دو میں ٹھوٹ گئی ہاں تھا حقیب جی دو میں ٹھوٹ گئی یعنی کہ بوتل ایک کوئی زی تو پھائیں گے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی پینکے میں اڑائی ہوگی یہ خبر تو کسی پشمن نے اڑائی ہوگی اور ایندہ کلبی ربط دیکھو میں آخری گل کرنے گا توجہ میرے والا کلبی ربط حضرت علی پاک ارام فرما رہے تھے اکھ لگی ویخدے کی نے کہ سرکار نے جماعت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے نا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی دور خلافت حضرت علی خواب ویخد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی فجر دی تک خجورہ نہ ٹوکرہ ایک بندہ لے کے آگیا ارز کی تھی حضورِ خجورہ اندھا ٹوکرہ ہے توفہ قبول کرو نبی پاک نے حضرت علیہ نے بلایا علیہ نے گناہو نا جی حضور فرمایا ٹوکرہ پھڑو بندہ انہوں خجورہ مرتاہو حضرت علی پاک نے خجورہ مرتاہو انہیں شروع کر دی تیا نبی پاک نے ایک خجور پھڑی حضرت علیہ نے واض ماری علیہ نے آئے نا موں کھول حضرت علیہ نے موں کھولیا نبی پاک نے خجور علیہ دے موہج بھائی حضرت علیہ فرما نے خجور کھاندیاں کھاندیاں میری آگ کھول گئی فجر تھا ٹائم سی میں مسیطے آیا حضرت عمر مسلطے بیٹھے نے جماعت ہو گئی انہی دیرے چکم انہیں خجورہ اندھا ٹوکرہ رہ کے آگیا سامنے رکھے آدرت عمر نو جی توفہ قبول کرو آپ نے فرمایا علیہ ایج در آئے نا درہ اے خجورہ مرتا حضرت علیہ کے اندھا نے میں ٹوکرہ چکلے خجورہ مرتاں لگ پیا حضرت عمر نے اینج کر کے ایک خجور پھڑی میں نے فرمایا علیہ موں کھول حضرت علیہ کے اندھا نے میں موں کھولیا حضرت عمر نے گٹک میں خجور میرے موں اٹھ پائی تو میں خجور کھان لگ پیا حضرت عمر نے میرے ذہن سوچ آئی حضرت عمر تھی بار گئی چرز کیتی امیر المومنین ایک توں علاوہ بھی خجور میں مل سکتی ہے یا ہور بھی خجور کھان لوں مل سکتی ہے حضرت عمر مسکرا کے فرمایا علیہ کے اندھا نے ایک توں زیادہ کھوائی سی کہ میں بھی کھوا دے کہ یہ نبی پاک نے ایک کھوائی ہے تو پھر میں ایک توں زیادہ کمیں کھوا سکتی ہے اللہ حضرت عمر پر جڑا واقعہ نہیں ملدہ وہ نہیں بیان کرنا چاہیدہ اہمیں نارنیلیٹڈ کر کے تو وہ موجودہ نہیں کم اقراب کرنا چاہیدہ بڑی میرے بانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اور نبی دی اصحاب اندھا آپ اسے بڑا پیار بڑی محبت میرے آقا فرمایا لیکل شیئن اساس واساس الاسلام حب و صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب و اہل بیت ہی فرمایا ہر شیئنی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اسلام دی بنیاد میرے صحاب دا پیارے میرے اہل بیتہ پیار تو جیڑا بندہ نبی دی آل نال محبت کرے تے صحاب نوں چھڑے یا صحاب نال محبت کر کے نبی دی آل نوں چھڑے اوہ بندہ مسلمان تے مومن نہیں میرے نبی پاک نے حجت الودا دے موقع تے فرمایا اوہ میرے غلاموں میں تو آنوں دو توفے دینے ایک توفہ اللہ دی طرف ہوئیں ایک توفہ میں اپنی طرف ہوئیں تو آنوں دینے عرض گیتی حضور توفہ کیڑا ہے جیڑا اللہ دیتا ہے فرمایا جیڑا توفہ تو آنے باستے رب دیتا ہے اوہ قرآن ہے جیڑا میرا توفہ آل بیتے اینا دوان محبت کرو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا جیڑا پنج تن نال پیار نہیں اوہ دے کلمیں تے اتبار نہیں جیڑا جاؤں یاران دا یار نہیں اوہ جنت دا حق دار نہیں میرا آخر دے پیغام سن لو توجہ پندرہ پندرہ وی وی سال اسی نبی پاک دے ذکر دی محفل نو سجا کے تے پھر بھی سانو اگر نماز دی توفیق نہیں ملی یا چیرے اٹھے ایسا سنت رسول نہیں سجائی تے سمجھ لینا ساٹھی ایک محفل وی اللہ دے رسول نے قبول نہیں کی کیوں کہ میں نہیں مندہ میرے آقا دی نظر ہو جائے تے بندہ نمازی نہ بڑھے بندے دے بھوٹ تے داڑی نہ آوے میں نہیں مندہ اوہ بندہ دو چار دن چوڑے دے بھوئے تے پہ جائے نا تے انہوں خیر پہ جان دیئے اسی پندرہ سال بھی نبی دا ذکر کرا کے بھی داڑی نہ رکھیے تے نمازی نہ بڑھئے کر ساٹھے منگڑے چے کمی ہیں مصطفیٰ دی عطا آوے چے کوئی کمی نہیں پھر اسی سٹیج تک لوگوں کے پتا کیا نہیں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں کیا توں داڑی رکھی نہیں نمازی بڑھے نہیں تے غوث پاک بڑھ گیا توں وہ دا ہوئے ہی نہیں کجھ میں نہیں بڑھے تکھا نہیں سب گلنہ تے چوٹ تے فراد سپی کرتے آنکے ایک بندہ کہاں دے حضور قیامت کے دن ہوں گے گناہ گاروں کے جھرمت میں میں کہاں لوکن ہوئے دسنا چاہ رہے ہیں پھر نمازان چھاڑ دے ہو گناہ ہی کری جاؤ نیکی کوئی نہ کرے ہو قیامت اللہ تے نبی پاک میں گناہ گاراں دے جھرمتے جھوڑا میں کہاں باد بختہ میرے نبی نو تے گناہ پسانتی نہیں میرے نبی نو تے نیکی پسانتے نیکو کاراں دے جھرمتے جھوڑا جیڑی چیز سرکار میں پسانت نہیں اتر سرکار میں کیلین جانا اے بھئی نمی نمی ڈگر تے چلا دیتا لوکن تو سب تو پہلی گا لے بندہ نمازی بنی میرے آقا دا فرمان ہے جیڑا بندہ جان پچھ کے نماز ترک کرے اللہ او دا نا دو زخدے دروازی تلکھ دن دا ستغفر اللہ اے ننکانہ توڑے کوئے جاؤ سیکھ میں کسی نوہ کھا دو دا عرفی اللہ اے دا 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 دیمونو آپکہ کھا داد ہون دا عرفی دے دے مہتے ہیں کیوں اندر گروہ دے سنت حالانکہ اے گروہ چھوٹھا ہے وہ آپ چھوٹھا ہے وہ دا دا طرم چھوٹھا ہے وہ اپنے چھوٹھے گروہ دے انہی گالم وندہ ہے تو زی پیسے اپنی جیبوں میں دے تو دا دیمانواز دے دیار نہیں مسلمانوں ساڈہ نبی سچ ہے اسی سچ ہے ساڈہ دین سچ ہے ہتھوں پیسے دے کے دا دنیا منواد دنے پڑھے 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 باپے رگڑا کے داڑی مناکتے پھٹکڑی لوان دے جے کبرت مچھا ماں کنت تکولو فی حقی حاضر رجل دے آقا فرما جتا ہے اے دے کلوں کی پوچھتے ہو اے دا تچے رہی میرے غلامہ وڑا دے کی جواب دیا اس واس تے دعا کرے کرو اللہ سانو چے رہے ہوتے نبی پاک دی سنت بھی سجان دی توفیق دے اللہ والدین دا احترام کرن دی توفیق دے جڑا ماں پہ آنڈا بے عدب تے گستا کے وہ کدی جنت اچھ نہیں جا سی میں سانگلہ ہیل تو آیا میں تو انہوں نہیں جان دا عامیسیت زیادہ تُساں بڑی عزت تھی ہے اے میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دستے آجے تو میرے مرتبے جو کمی آگی بولو میرا قادر چھوٹا ہو گیا نہیں کہ جے میں تو انہوں نہیں جان دا میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے مسلمانوں میرے مرتبے جو کمی نہیں آئی اگر گھر جا کے نراض ماں پہ آ سامنے ہاتھ جوڑ لوگے تو آڈے بھی قادر چھوٹے نہیں ہو جائے اللہ تعالی سب و عمل دیتوفیق تعالیٰ فرمائے مآخر و دعوی اللہ اکبر مدینہ پاک دا بزار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھار دے نار متصل سیدہ زہرہ پاک دا مقام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آج کل لوگ کا نوے بھی بڑی گل ہے لوگ پوچھتے ہیں جی علیہ السلام تو نبیان واقعی دا تا تسید حسین پاک علیہ السلام علیہ السلام آگ دے اے نہیں اکھنا چاہی دا ان نبیان واسطے خاص ہے سب تو پہلی گلتے ہوئے کہ اے دی میں دلیل اس طرح پیش کرنا کہ منو کو بندہ کبھے جی تو انو کو بندہ کبھے السلام علیکم تا تسید کی جواب دیں دے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہ جی تو انو کو بندہ کبھے جناب السلام علیکم تو انو سلام تھی تو اڑیتے ہوئے کہ جناب علامہ مسلم صاحب بھی تو انو سلام کہیں دے سان جیسی جواب پتا کی تھی آنگے علیکہ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ تو اڑیتے بھی سلامتی ہوئے تا جنہانے کلی ہو دیتے بھی ہوئے دے جی سلام کلنہ رہتے سلامتی اوہ علیہ السلام ہو سکتا ہے تا حسین پاک دیتے ایسی دردیں منگتے ہیں اوہ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا اور پھر ادتِ حور بے شمار دلائل نے علیہ السلام تے جبریل علیہ السلام محقائیل علیہ السلام تو یہ فرشتے ہیں یہ ان کے درد کے غلام تو اگر یہ علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو پھر ان کا کیا مقام ہوں حضرت امام حسین پاک اپنی مان بھی گو دیتے ہیں سر کی بیڑا حضرت امام پاک دی چیخ نکلی سرکار روئے اپنی ماں دی گو دے چیخ میرے نبی پاک نے کنڈی کھڑکائی فاطمہ بیٹا حسین مجھ چپ کرا حسین نہ روئے سیدہ ظہرہ پاک نرز کیتی بابا بچے روندے ہی اندھے نہیں فیر کیوں آجا حسین رویا میرے آقا فرمایا بیٹی میں بچے اندھی گل نہیں کیتی میں حسین دی گل کی تھی جدو حسین روند ہے میرے دل نو بڑی تکلیف ہو دی حضرت توجہ اتنا خور کرنا اگر حسین ماں دی گو دے چھو روئے تے نبی پاک دے دل نو تکلیف ہون دی حسین بٹتا نو تکلیف ہون دی جدو کربلا دے میدان جدو حسین حضرت عباس دل نو شاہ چک کے روئے آنگے پھر مصطفیان کنی تکلیف ہوئی ہو شہزاد علی اکبر دل نو شاہ جدو چکے ہوئے کنی تکلیف ہوئی ہو حضرات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حسانی زہرہ اپنے ویر حضرت امام حسین پاک پہ خیمج گئی ہیں تجاہ کے ارز کی تھی ویر میں اپنی ماں تا دنال کیتا ہو یا وعدات پورا کرنواستے تیرے نالا میری ماں نے آخری وقت تا کیسی کربلا دے میدانے چاپنے ویر دا ساتھ میں چھڑی دے میں ساتھ نبان علی پہنو ساتھ چھٹن علی پہنو سیدہ زینب کہنے ویر میں ساتھ نبان والی پہن ساتھ چھٹن والی پہن میں میرے ویر میں تیرے کنو وعدہ لینو آزتے آئیا اس مقام تے تیرے سرتے نانے دی دستار میرے سرتے امام دی چادر ویر آبادہ کرلے نانے دی دستار نو تونٹ گن نا دے ویں تے ماں دی چادر نو داغ میں نا لگن دیا ہزرات واحد ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد سانی زہرہ سیدہ زینب باغ سلام اللہ علیہ ہاتھ پچھے کی توئین امام پاک دے خیمے چاہ گئی آگر کہنے میرے ویر کچھ منگڑ وازدے آئی حضرت علی دا لال حضرت عمام حسین بولے میری ہمیشیر جتھے منگڑا چائیدہ سی اتھے منگیا کچھ نہ اس مقام تے منگڑ آگئی جتھے حسین قلائے آنکھیاں میرے ویر بداستے سہیں جو منگاں گی عطا کریں گا امام پاک نے فرمایا تو میری ہمشیریں میں علیدہ لالا جو منگیں گی عطا کریں گا دووے شہزادے سامنے کی تیل ایک دانیوں نے ایک دانا محمدے سیدہ زینب کے دیا میرے ویر میری محنت دے پالے ہوئے نے اینانوں نانے دے دین تو قربان ہوڑ دی جازت دے اے میری محنت دے پالے نے اینانوں نانے دے دین تو قربان ہوڑ دی جازت دے میری امام نے گھٹنے ٹیک لے اپنے دوں پان جانوں سینے نلائے حضرات نلے پیار کردینے نلے کہندینے کسے فیر دا دل نہیں کردا اپنے پان جان دی گوز اپنے پان جانوں شہید انتا یکھانا لوی کھے جا زینب لے جا انہوں پال پوس کے جوان کر اکھے عویرہ تم علی دا لالیں میں علی دی بیٹیاں اگر اجازت نہ دیتے علی دی بیٹی دا مان ٹوٹ جائے گا علی دی بیٹی دا مان ٹوٹ جائے گا اوہ کیسی ماں وہ ماں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا آج دی ماں کیسی ماں پتر باہر جائے ماں دعاویں کر دیئے ویشالہ خیری جائیں ویشالہ خیری آئیں ماں کیا دیئے ویشالہ تنہوں تتیبہ نہ لگے وی کنڈا نہ چپے اگر پتر نے باہر جانا ہوئے حضرات دیوکار پہنا رو دیاں نے تے ماں بھی رو دیئے حضرات دیوکار حالانکہ پتہ ہوں دے انہیں جانا ہیں ایک سال تو بعد نہیں دو سال تو بعد انہیں واپس آ جانا ہیں اوہ ماں کیسی ماں جنہوں پتہ ہے میرے لال چلے نے انہیں واپس نہیں ہوں اوہ ماں کیسی ماں جنہوں پتہ ہے میرے لال چلے نے انہیں واپس نہیں ہوں حضرات ماں پتران دی اجازت لے دو خیمج گئی جو ہیں نا اپنے حتان پترانو تیار کر رہی ہیں حتان دینے پترانو تیار کر رہی ہیں دن لیے وسیعت کر رہی ہیں نا بیٹا اگر کوئی میدان ہے تو انہوں پوچھے نا توسی کون ہو اے نہیں اکھڑا حسین دے پان جائے تربیت میں کھو اے نہیں اکھڑا حسین دے پان جائے امہ کی کہنے آکھیا بیٹے آکھیا جائے حسین دے نو کرائے اگر شہادت تھی موت آئے حسین تھی نوکری وے چائے اے بیٹے اے بار کھڑتے نہیں لگے سینے تھی بار لگے دن جدوں کوئی بزدے لوے انہوں پھٹ لگے ہائے کر دے اوہ شہدادیو ہائے نہ نکلے جوہاں مردی دا مدارہ کریا اترانا نصیحت ہو رہی دوگے شہدادی تھیار ہوگے خیمے اچھے مل دے مل دے امام زین العابدین دے خیمے چاہے چودہ سال دا جوان بیمارے کربلا اللہ اکبر حضرات ایک سجے لیٹ گیا ایک کھپے لیٹ گیا پرانوں جب پھا مار کے کینل ویر جان دیواری ایک وری اکھاں تے کھول ساٹھے نل بولتے سئی کل دے کر لے جب پھا مار کے کینل او لے ویرا حوالے رب دے لے ویرا حوالے رب دے دل نبی پئی جدائی او لوکی سارے سکھنڑ ستے ساٹھی لٹی ایک کل کمائی لوکی سارے سکھنڑ ستے ساٹھی لٹی ایک کل کمائی حضرات دیوکار دووے شہزادے دیار روکے میدانے کار داریج پہنچے لیں حضرات دیوکار او جگہ تے مربین ساد آگیا ایب نے ساد آکے پوچھد دوسری کاؤنوں شہزادے بول کے کہنے حضرات دیوکار آندھر چھوٹیاں چھوٹیاں عمرانے کدھر آگئے ہو اپنے جانتے دشمن بن گئے ہو انہاں کھین چپ کر جاؤ او لائنہ ساٹھیاں عمران والناویک ساٹھے جذبے والوے تو آڈے بچوں کاؤنے چڑھا ساٹھا مقابلہ کرے گا حضرات دیوکار چڑھا چڑھا کلا کلا یوں داریا واسلے جان لو کر دے رے ماں خیمیاں دیوٹ ویچ پتران دی جواں بر دی دے مزارے پئی بین دیے حضرات دیوکار پتر لڑ دے پہلے ایب نے ساد ریا کھیا او بیکھوتے سئی ایک بیام نہیں جے اے اس ہیں اندھے پان جے جے اینا نے پانی نہیں پیتا اے توانو تیس نیز کری جا رے اگر پانی دا گھوٹ مل جائے اے توانو تا کو جنا چھڑڑنگے اے نا تے یک بار کی نڑ حملہ کرو حضرات تلواراں چلن لگ پئی تیر پر تیران دی بارشون لگ پئی نیزیاں دیاں لیاں چمکن لگ پئی آنے ایک دا بازو کلم ہویا حضرات دیوکار توجہ کرو خیمی اول مو کر کے آن دا ہے اے امی جان وے کھلو توانٹے پاک دودہ دا ہاں کے ادا کی تائے توانٹے پاک دودہ دا ہاں کے ادا کی تائے حضرات دیوکار لڑ دیاں لڑ دیاں ایک دوسرے دا بازو کلم ہویا حضرات دیوکار ایک شمہ رگ گے و دیاں انہیں گردن کلم کی تیئے دو بے شہزادیں لڑ دیاں لڑ دیاں چکمہ دی تاب نہ لیاں دے ہوئے زمین تا تشریف لے کے آگے انہیں آواز دیتی ہے حسین اپنے پانچینو آکے چکلے سا انسانی زہرا خیمے دی اوٹ ویچ اپنے پتران دی شاہ ددہ مندر پیاں تا کنیل جتو دو بے شہزادیں زمین تا تشریف لے کے آگے ساندھی اے زہرا ازمان مل نگاہوں کی تیئے ہوئی آنے زہرا دی تی بول کے کہنے دیئے مولا تیرا شکر ہوئے میرے پتران دی شہادت نو قبول فرمائے کل کے مقتل تے والدوں وے لخت جگر کہ یا زینب مولا تیرا شکر میری محنت تا ملے آ اے مینوے پھل میری محنت تا ملے آ اے مینوے پھل میری اولاد ویران تے کمے آ گئی میری محنت تا ملے آ اے مینوے پھل میری اولاد ویران تے کمے آ میری امام پاک دے تو وے پھنجے آنو محمد نانا پاک دے دین تو اپنے جان میں درانہ پیش کر گئے حضرات دیوکار امام علی بکام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے خیمے میں جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجبہ پہنے ہیں نبی پاک دی دستار حضرت علی دی تلوار تا میرے امام اپنی سواری دے قریب آ کے مدینہ شریف بل مو کر لے تو اکھا میں چھتھ رو آ سانی زہرا خیمے یو ٹیچ بے خریجن عرض کی تی بھی رونتے کیوں اللہ حضرت شاعر نے نقشہ کشی بیان کی تیئے آپ فرما دے جدو امشیر نے پوچھے میرے ویر اکھا میں چھتھ رو کیوں حسین بول کے آن دل جدب نانا میراج نو چلے جبریل پراک تھمایا جد بابا خیبر نو چلے نبی پاک سوار کر آیا ہونتے پیٹھا مڑ پالا کوئی نئی جدوار حسین دا آیا پاپر کا پی پی زین پہ آنکھیں جب جے ام 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 پاک سواری تے سوار کر آیا ام 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 پاک سواری تے بیٹھے میں ام 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 پاک میں اوکم دیتا سوار یہ چل سواری ٹوڑتی نہیں اے میں ام 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 پاک کیا دن نی سواری یہ بے وفائی پہ کرنی ہے عباس نو لے کے گئی ہے بے وفائی نے کی تھی علی اکبر لے کے گئی ہے بے وفائی نے کی تھی انہوں محمد نو لے کے گئی ہے بے وفائی نے کی تھی انہوں میری واری آ گئی ہے بے وفائی پہ کرنی ہے حضرات سواری بار بار زمین بلتک دیئے امام نے وکھے آؤ امام دین ننی جائی تیئے جدا نہ سکی نہ آئے ہاتھ جوڑے ہوئے نے سواری دے سامنے بیٹھیاں لیں کہنے ہیں سواریے آجے نہ جائیں آجے میرے باپے نو لے کے نہ جائیں میں نو پتائے میرا چاچا لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا میرا ویر قاسم لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا میرا ویر علی اکبر لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا انہوں محمد لے کے گئی ہے واپس نہیں آیا میرے باپے نو لے کے جانے تے واپس نہیں آنا نیچاند کڑیاں رک جاؤ تے نو اپنے بابل نار چاند گلہوں تے کار لیندے حدرات دیوکار میرے امام سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے اپنی تینو جب پا ماریا موں مت تھا چمی آؤ میرے آقا لے سل آقا اسے لی ہمشی میرے آقا دی تی بول کے کہن دی اے بابا اے یتیم کنوں کہن دے نے امام پاک نے فرمایا اے بیٹی اے لفظ دا مانا تے نو کنے دا سے آئے اے لفظ کدے کنوں پتا چلے آئی تی بول کے کہن دی اے بابلہ جدو میں خیم بیچ گئی اشارے کر کے کہن دی آ لے نیہو دروے کھو حسین دی یتیم نہیں آئی دے حسین دی یتیم نہیں آئی دے اے بابا میں نو دس دے یتیم کنوں کہن دے میرے امام دیا چیخہ نکل گئیا امام نے فرمایا بیٹی جنا دے باپ دنیا تو تر جان دے لوگوں نے یتیم کہن دے میرے امام دے اپنی بیٹی نو دلاسا دیتا ہے بیٹی یت کر دی ہے بابا تسی جان دے ہو نا کہ رات نو میں تو اڈے سینے تو بغیر نید نہیں ہوں گی میں جدو میں نیدر کرنی ہوں گی سونوں گا میں تو اڈے کوڑا آ جانی ہوں تو اڈے سینے تو لیٹ جانی ہوں گی نید آ جانی ہوں گی بابل تو اڈے جان تو بات سکینا نو نید کے میں آئے گی حضرات وجہ کرو درتے دل رکھنوالے ہو میرے امام نے بچے نو سینے نہ لا کے فرمایا بیٹی سبرتا دامن نہیں چھڑ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شہادت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں امام پاک نے حضرت علی اسگر کے لیے پانی مانگا سیدہ زین شہر باننوں نے حضرت امام علی مقام نواقع کیا چھوٹا جا بچہ ہے یہ دا کی قصور ہے یہ نو تے پانی دا کترہ مل جائے یہ دی حلق گل ہی ہو جائے میرے امام نے چکیا کوفییاں دے سامنے لگے میں پچھنا چاہنا اگر امام پاک دا پتر پیاس پاس تے رویا سی ساتھ نو کیوں نہیں رویا جدن پانی بند ہوئے سی مہینے دا لی اسگر ساتھ دی پیاس بھی برداشت کر گیا آٹھ دی پیاس بھی برداشت کر گیا نو دی پیاس بھی برداشت کر گیا تے دس نو رویا کیوں پھر امام علی مقام نے اگر پانی ہی منگڑا سی تے سات نو منگ لئے دے آٹھ نو منگ لئے دے نو نو منگ لئے دے دس نو کیوں منگیا توجہو میرے امام علی مقام پتر نو لے کرنا کوفییاں دے سامنے چیرے تو کپڑا ہٹا کے میرے امام فرمایا اے میرے پتر دے چیرے والوے کھو میرا علی اسگر چھے مہینے دا اس واسطے نے رویا کا میں نو پانی چاہی دا میرا پتر اگر پانی واسطے رندہ تے سات نو رندہ پانی واسطے رندہ تے اٹھ نو رندہ پانی واسطے رندہ تے نو نو رندہ آج اس واسطے رویا جتے میرا ویر علی اکبر شہید ہو گیا جتے قاسم شہید ہو گیا جتے اونedly محمد شہید ہو گیا مولا قدی میرے بھی بازو انی طاکت آنے ہون دے آج میامی نانے دے دیڑ تو قربان ہو گئے تیر ایک گلہور کربلا مولاد اندر حضرت امام عالی مقام دا پانی بند ہویا تیر صرف پانی بند ہویا یہ دا مطلب کھانا کھان دیندے سا لیکن کھانے دا ذکر نہیں آ جو پیرے لگ گئے تیر کھانا بھی بند ہو گیا لیکن امام عالی مقام ہم دے کھانے دا ذکر نہیں آن دا جدوں میں کوئی ذکر کر دا پانی دا ذکر کر دا اللہ ہی ذکر نہیں کر دن دا روٹی دا ساڑے بوئے تھا کوئی منگا بندہ آجے نے تو آنکا کھانا جی پانی پہ آ دیا تیسی آنکھانگے پتر پانی پہ آیا باہر بندہ پانی پہ لانا اچھا کام نہیں صدقہ جاری ہے لیکن اگر کوئی اس تو بعد روٹی آنکھانا آجے لفظ فقیر بولیا گیا اللہ رب العزت نے کربلا دے میدان جو حسین دی روٹی دا ذکر اسے واسطے نہیں کیتا حسین فقیر نہیں حسین تے آلہ جن نے اپنی جاندن درانہ تک پیش کر دیتا ہے تین واسطے جان دی پیک نہیں منگی اور تین دی پیک کے میں منگ سکتا ہے اس واسطے حسین پاک بھی ذات آلہ ہے میرے امام علی مقام جدو میدان کربلا اچھ پہنچے تمام حجد دی خاطر میرے امام نے خطبہ دیتا ہے خطبہ دین تو بعد میرے امام نے فرمایا تو اڈا اے موقف ہے کہ یزید دی بیعت کرا لیکن میں مکہ تو مدینہ تو چل کے وعدہ کر کے مجھے جانا پڑے گا آزمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میں نبی دا نوازہ اگر میں نہیں جانا تو ہور کاؤں نے جڑا جائے گا میں دین دی لاجرہ نوازتے جانا سو میں آگے اور جنگ کر نوازتے نہیں سوائے اگر جنگ کر نوازتے ہوں تو سپاہ نار لائے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے نار لائے اپنا خاندان تک قبیلہ تے مستورات نہ لائے گا میرے امام علی مقام نے اتمام حجت واسطے ختمہ دیتا ہے انہاں کیا نا یا جنگ یا بیعت میرے امامہ کیا حسین کسے فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کرے گا حسین جنگ واسطے دیتا ہے چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر علماء فرمان نے ایک سو تیرہ زخم میرے امام دے جسم تے آئے بڑے کوفیاں واسلے جہنم کیتا ہے امام سواری تو تھلے نہیں آئے ایک سو تیرہ زخم جسم اچھ نے لیکن سواری تو تھلے نہیں آئے جد تک رب دا پیغام نہیں آیا یا ایدہا نفس المطمئنہ ارجے ہی الہ رب کے رادیتا مردی حسین بس کر تیرا رب تیرے تیر راضی ہو گئے میرے امام نے تلوار نیام اچھ پائی سواری تو تھلے آئے تیرہ شمر آگیا حسین ریکھا ہی پکھا ہی ٹور چلے آئے پر بھائیہ میں پکھا جا رہے ہیں اوہ قیامت تک تیرا کسے نا نہیں لانا پر حسین تینا دیا نیازہ گلی گلی ہنڈین دیا رہا ہے حسین پیاسا دور چلے ہیں فرمایا میں دے پیاسا جا رہے ہیں قیامت تک تیرا کسے نا نہیں لانا حسین دے نا دیا سبیلہ گلی گلی تک دکھا رہا ہے پچھے ہاتھ میں نو سجدہ کروں میرے امام نے نمازِ محبت کی راز دسان نہیں دیکھی تو تیرہ دی چھان تھلے پڑھ کے ہے سوکھا کلام اللہ پستر تے پڑھنا ہے مشکل پڑھا نوک نیزے دے چڑھ کے حسین وہ ہے جس نے سجدے میں سر کو کٹایا نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزا جو خدا دی نماز وچے سلام پھیر انتباد ہم دی سب دی نماز پوری ناصر حسین سجدے جس سر کٹایا حسین عجوی نماز وچے حسین عجوی نماز وچے اس شہیدِ کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے سب نے کیے اس کا نیام داز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے میرے امام علی مقام نے کربلا دی سرزمین تے جاندہ نظرانہ کیوں پیش کیتا ہے دین دی سر بلندی واسنہ تو جو ہے نا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والو لا الہ کو دیکھ لو لا الہ تو پچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کلمِ واسطے خان وادہ قربان کی تا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِ نَازِيمِ اے بڑی قربانی میں آج لوگ کہنے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہا قدی تو اڑے بچوں کسے نے غیرت مند کسائی دے پھٹے ہوتے سوور یا کتے دا گوشت کٹ دا بے کی بولو کسے غیرت مند کسائی دے پھٹے ہوتے سوور یا کتے دا گوشت نہیں کٹین دا وجہ غیرت مند دے واقعے کا حلال چیز ہونی چاہی دی یہ کمیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دی پار گئے جب پاکاں دی قربانی چاہی دی یہ پلیتا دی اسی جو ریڈی تکھل ہوتے ہیں گڑے سڑے فروٹ سارے پڑا کر دینے چنگے چنگے اچھے اچھے راکھ رہے ہیں کو گڑے آنا ہوگے سڑے آنا ہوگے تک قربانی واسطے بھی ہو جانور پسند کرنے جڑا سونا تے خوبصورت ہوگے پاچ جڑا نہیں اللہ تعالی نے کڑے سونے قبول کی تے نے سارے دے سارے ہی آلہ نے ناکس ایک بھی نہیں جنادی قربانی اللہ تعالی نے کربلا دے میدان اجھ قبول فرمائی لیکن پیغام اے وے کہ صرف شہادت سنکے رونا کمال نہیں یہ بات زندگی ہم صرف آئے حسین والے نہیں ہم وہ حسین والے ہیں حضرت امام علی مقام نے دین دا علم بلند کیتا ہے کربلا وچ توجہ ہے نا دین نو پامال نہیں ہوندی تھی اپنی جانتے دے دیتی جنہا شہزادہ زین العابدین امام زین العابدین جزید دربار اچ وہ دن الگفتگو کر رہے سنتے ازان دی آواز آئی جنہا لفظہ نا شہادو انہ محمد الرسول اللہ میرے امام نے فرمایا جزید سوڑ اے جڑا فضا وچ نا بلند ہو یا تیرے نانے دے کہ میرے نانے دے جزید کہنے دے تیرے نانے دے میرے امام فرمایا اگر تیرے نانے دے تو جنگ تو جت گیا کہ اگر میرے نانے دے تو سن لے اس سے نا دی سر بلندی واسدے اصلا اپنیا جانا دی دیگانے اے نا قیامت تاک اسے تنہیں عوام وچ گوئی دا رہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ تعالی سانو حسینی بنائے سانو حسینی بنائے سانو حسینی بنائے سانو حسینی بنائے آخر دعویان سانو حسینی بنائے